فحیم صدیقی نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید بات کریں گے فحیم صاحب آپ کا اس سے متعلق کچھ پتا چل سکا اہل خانہ سے رابطہ کرنے کے لیے اور پوست مارٹم میں کتنا وقت درکار ہوگا ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا اعلان کب تک کیا جائے گا اس سے متعلق تمام تر انفرمیشن کب تک موصول ہو جائے گی دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی باری جو ہے وہ ورسہ کے حوالے ہو جائے تب ہی بات کا تعیون کر سکیں گے یا تحر کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کب ہونا ہے لیکن اس سے پہلے پولیس حقام کا یہ کہنا ہے کہ وہ آمیلیاقت جنسی شخصیت کی موت کا تعیون کیے بغیر باڈی برسہ کے حوالے نہیں کریں گے پوست مارٹم انتہائی ضروری ہو گیا ہے پوست مارٹم کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں پولیس سرجن سے پولیس سے رابطہ کیا ہے اور ایمیلوز کو پھل حال آخان اسپطال ہی بلایا گیا ہے کہ وہ یہاں آخر جو ہے آمیلیاقت کی باڈی کے پوست مارٹم کریں جو ہمیں ایک تصویر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے جو ہم آپ اپنے ناظرین سے شیئر نہیں کر رہے ہیں اس تصویر میں جو ہے اور ڈاکٹرز نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آمیلیاقت کی کو جس سے کسپطہ لائے گیا ہے تو ان کی ناک سے جو ہے وہ بلڈ آ رہا تھا وہ بلڈ جو ہے وہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی جو ہے وہ بلڈ ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ نموچوں کے جو ہے پر نظر آ رہا ہے تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وجہ موت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا آمیلیاقت کی وجہ موت جو ہے جو ان کی کل رات سے تجھت خراب تھی تو اس تجھت خرابی میں انہوں نے کوئی ایسی دوالی جو ریپ کر گئی ہے اور جس کا آور ڈوز ہو گیا تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس حوالے سے یہ تیہ کیا جا ہے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ ان کا پوست مارٹم ہونا ہے اور اس حوالے سے پریسرجن سے رابطہ کیا گیا ہے اور کوئی زیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمیلوز نوطالی کا ایمیلوز یہ ایمیلوز جو ہیں وہ نیچے اسپدال پہنچ کرنے کی باڈی کا پوست مارٹم کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی ابتدائی ریپورٹ دیں گے اس میں یہ بات موجود ہوگی کہ ان کی وجہ موت ابتدائی دور پر کیا ہے تاہم جو کنفرمیشن ہوگی کہ وجہ موت وہی ہے جو انہوں نے ابتدائی پوست مارٹم میں دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کافی دیر سے کھٹ کٹا رہے تھے فاہیم محمد صدیقی صاحب جو انفرمیشن سامنے آئی ہے اس سے مطالق تو گھر کے ملازمین نے ابتدائی طور پر کوئی جو بیان دیا ہے پولیس کو یا میڈیا کو وہ ایک بار پھر ہم سے شیئر کیجئے گا فاہیم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سکھیا ہے تلہ سکھیا میں خلاف مجھ سے پوچھنا چاہتا ابھی تک کی وہ اطلاع یہی ہے کہ ہمارے رپورٹر کاشی بھی بتا رہے تھے کہ جو پولیس کو اطلاع دی گئی تھی وہ ملازم جعوید کی جانب سے ہی دی گئی تھی اور پولیس نے جب پولیس پر فہنچی ہے اور اس کے بعد ملازم بھی جو ہے ساتھ ہی نیجی اسپیدال وہاں ہوئے ترانسپر ہوئے جگہے ہیں ساتھ میں ہمارے ایک اور نمائندے رانہ جعوید سے اس ملازم جعوید کی بات ہوئی ہے اس نے ذات کو کنفرم کیا ہے اور بتایا ہے کہ آمد لیاقت کی طبیعت جو ہے وہ کل رات سے خراب تھی کل رات کو بھی ان سے کہا گیا ان کے دوستوں نے بھی ان سے کہا ملازم نے بھی ان سے کہا کہ آپ یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ علاج کے لئے کسی اسپیال یا ڈاکٹر سے رجوع کر لیں لیکن آمد لیاقت جو ہے کوئی نہیں گئے صبح جو ہے وہ ان کے کمرے سے جو ہے وہ ایک چیخ کی آواز آئی اور اس چیخ کے آواز کے بعد جب ان کا دروازہ کھلوانے کی کھوشش کی گئے کھٹ کھٹ آیا گیا تو وہ اندر سے کوئی رسپونس نہیں آ رہا تھا ملازم جاویز کا یہی کہنا ہے جو اس نے ہمارے نمائندے کو بھی بتایا ہے کہ اس کے بعد جو ہے دروازہ کے اس طرح کھولا گیا اور جب وہ اندر گئے ہیں تو آمد لیاقت جو ہیں وہ وہاں پر ایک ساکت حالت میں موجود تھی جس کے بعد انہیں وہاں سی جو ہے پورٹ آرٹو سیون فائیو پتلا دی اور انہیں پتال منتقل کیا گیا ہے سام اہم بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے کہ وجہ موت کیا ہے یہ پوسٹ مارٹن سے ہی پتا چل سکے گا ٹھیک ہے فہین صاحب طلحہ بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں طلحہ پولیس کا کیا کہنے سے پہلے آپ بتایا تھے کہ ابھی پرارٹی یہی ہے کہ آمد لیاقت کے گھر کا معاینہ کیا جائے یہ بالکل پولیس پہنچ گئی ہے